بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز دوستوں اور بہنوں جس آیت کریم کا تذکیرہ آج ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم ترین آیت اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اور اس کی علوہ شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکاة یعنی صدقت الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقادر فرمایا چنانچہ جب میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ چوری کرنے لگا لیکن میں نے اسے پکڑا اور اس سے کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا تو اس چوری کرنے والے نے کہا کہ میں محتاج ہوں میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر اُبھارا ہے اس لیے مجھے معاف کر دو تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا تو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوا کیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس کو اسی وجہ سے چھوڑ دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا وہ دوبارہ آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آج دوبارہ آئے گا اس لیے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ چوری کرنے لگا میں نے اس کو پھر پکڑا اور کہا کہ آج تجھے ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے میں آئندہ نہیں آؤں گا تو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر پھر سے ترس آ گیا چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کو جانے دیا جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو حرارہ تمہارے قیدینیں کیا کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوا کیا تو مجھے اس پر پھر سے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پھر سے آئے گا چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برطن میں غلہ بھرنے لگا میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا یہ تیری آخری اور تیسری دفعہ ہے ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آ جاتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے جب بھی تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الكرسی پڑھ لیا کرو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذوہ سینتم ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذلذی یشفعو عندہو اللہ بی اذنی یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیئی من علمہ اللہ بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الكرسی پڑھ لیا کرو اللہ تعالی کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائی جن کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے نفع دیں گے اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اس نے یہ بات سچ کہی جب کہ وہ جھوٹا تھا اور تم جانتے ہو کہ یہ شخص جس سے تم تین راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے تو حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان یہ آیت قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم ترین آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح آدیث سے ثابت ہے یہ اللہ تعالی کی صفات جلال اس کی علوہ شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت سیدنا عبی بن قعب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کونسی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کونسی ہے تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحیج القیوم یعنی آیت القرصی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تو نے درست فرمایا اے ابو منظر تمہیں علم مبارک تو دوستو آپ جب بھی رات کو سونے لگیں یا گھر سے باہر کہیں جانے لگیں یا سفر پر جانے لگیں یا دکان کاروبار کہیں بھی جانے لگیں ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اللہ تعالیٰ ایک محافظ آپ کی حفاظت کے لئے مقرر فرما دیتے ہیں اور اگر آپ آیت القرصی دو مرتبہ پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ دو محافظ آپ کی حفاظت پر معمول فرما دیتے ہیں اور اگر آپ آیت القرصی تین مرتبہ پڑھ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں آپ کو لے لیتے ہیں اس لئے آپ جب بھی رات کو سونے لگیں یا گھر سے کہیں باہر جانے لگیں تو کم از کم ایک مرتبہ ورنہ تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے قاسر رہے گی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی مختصر آیت بھی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بو گروپ پر ضرور شیئر کیجئے یہ آیت اگرچہ عام پڑھی جانے والی اور سب کو معلوم ہے لیکن اس کے فوائد جو آپ کو بتائیں ہیں اس لیے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس آیت القرصی کو اپنے معمول میں شامل کر کے جنات کی بڑی بڑی شرارتوں سے کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے آج تک کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا ہمیں بھی اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو بھیروں خوشیاں عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ